بسم اللہ الرحمن الرحیم زخم کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کبھی کوئی کانٹھا چپتا یا زخم ہوتا تو آپ میندی کا استعمال فرماتے بخار کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو جب بخار آئے سیری کے وقت تھنڈا پانی اس کے بدن پر تین رات تک چھڑکا جائے میدے کی صفائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمید کھاؤ کیونکہ یہ میدہ کی صفائی کرتا ہے پیٹ کے کیڑوں کا علاج حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہار مو خجوریں کھایا کرو کیونکہ اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں گردے کی بیماری کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیلو کے درد کا سبب گردے کی نسخ ہے جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو الحاصل عوام الناس میں پھیلی چند عام بیماریوں کا یہ نوی نسخہ بطور نظیر پیش کیا گیا ہے جس پر آج بھی عمل ممکن ہے نیز اس سے اسلام کی وسط اور انسانی فطرت و طاقت کے لیاز کا برپور اندازال گیا جا سکتا ہے موسیقی